اسلام علیکم ویورز آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں بی ایف پی ٹی وی اور میں آپ سے مخاطب ہوں سعید علی باوہ میں اس وقت موجود ہوں جی راول پنڈی آرٹس کونسل میں اور جیسا کہ آپ نے سٹارٹ میں ہی دیکھا آج پاکستان ایران دوستی کے سلسلے میں یہ اسلامی کیلی گرافک آرٹس کی ایک یہاں پر راول پنڈی آرٹس کونسل میں نمائش ہو رہی ہے اور یہ نمائش جو ہے وہ غالباً تین دن تک جاری رہے گی اور اس نمائش میں آپ کو یہاں پر اسلامی کیلی گرافی آرٹ کے بہت ہی خوبصورت قسم کی یہ جو کیلی گرافی ہے وہ نظر آ رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ میں آپ کو تھوڑی تھوڑی سی اس لئے دکھا رہا ہوں کہ اس وقت ماشاءاللہ آرٹ گیلری اس سے بالکل بھری ہوئی ہے اور ابھی اس کو جو ہے ایرانی کونسلیٹ کی طرف سے بھی میں مانے خصوصی آئیں گے اور ابھی اس کا افتتا کیا جائے گا اور یہ انشاءاللہ افتتا کی تقریب بھی میں آپ کو ساتھ ہی دکھاؤں گا اب بس آپ دیکھتے رہے بی ایف پی ٹی وی اور یہ جناب اتنی زبردست قسم کی یہ کیلی گرافی ہے جس کو ہم خطاتی یا مسوری بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ اتنی خوبصورت ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت ترین شہکار اور خاص کر آیات اور اسلامی کیلی گرافی اس کو ہم کہتے ہیں تو یہ اس وقت یہ سارا منظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا ان کو میں دکھا سکوں لیکن یہ اتنا زیادہ ہے کہ بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس کو دیکھنے کے لیے اگر آرٹس کونسل میں خود آئیں اور اس کا نظارہ کریں یہ صبح میں رہا ہے دس بجے سے لے کے جی تو شام چار پانچ بجے تک یہ نمائش جو ہے یہ گیلری اوپن ہوتی ہے اور آپ اس میں یہ اتنے اتنے نایاب نمونے ہیں کیلی گرافی کے کہ بندے کا دل نہیں بڑھتا ان کو دیکھنے سے یہ بہت سارے ہیں اور یہاں پر جناب یہ ان کے جو خطاتی کرنے والے مصورام کہتے ہیں ان کا بھی نام لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں ان کے مزید بھی ٹیچرز جو ہیں انہوں نے اس کیلی گرافی کے تیار کرنے میں ان چیزوں کے تیار کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے یہ میں اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ اس سے محضوظ ہوں اور جو ہی ہمارے گیسٹ آئیں گے تو وہ بھی ہم آپ کو ان کی تقریب بھی دکھائیں گے اور یہ میرے ساتھ اس وقت جناب اس کیلی گرافی کو سکھانے والے پیچر بھی موجود ہیں ان سے بھی تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم میرا نام یونس رومی ہے اور میں ٹیچر کام کر رہا تھا ہوں راول پینٹی پنجاب راول پیٹی آر کاؤنسل میں تو بیسکلی آج تم بڑے استادوں کے کام لگا ہوا ہے مہارم مہینے کے مناسبت سے تو آئی تنک علیہ بشمتی صاحب ہے خواجہ محمد صاحب اور محمد عظیم قبال صاحب کا کام یہ خود اپنا کام خود ہی بولتے ہیں ان کا کام بولتا ہے ان کے یہ سینئر پاکستان کے لیجنس ہیں ان میں تو یہ میں نئے نسل کو یہ کہوں گا کہ یہ کیلی گرافی ہے مہارم کے حوالے سے وہ آئیں اور اپنا اور اسلامی تعلیمات کی صاحب کے مناسبت سے جو لکھے آیات کو سمجھے اور اس میں اپنے آپ کو ڈالنے کے کوشش کریں اچھا صاحب جو یہاں آپ کو کلاسز لیتے ہیں اس کے حوالے سے بھی دیتے ہیں بسکلی میرا تھوڑا بہت میں کیلی گرافی کرتا ہوں تفل مکتب اتنا تو کیلی گرافی میں نہیں کر سکتا تو جو یہاں پہ عظیم قبال صاحب ہے میں خود کرتا ہوں جو کلاسز یہاں کلاسز میں ہمارے ہاں مختلف کلاسز کرواتے ہیں راولپ انڈی آرڈ کونسل میں جی اس میں لیڈیز لڑکیاں لڑکے لڑکیاں اس میں ہمارے پاس میزک کی کلاسز ہے ڈولک ہے سنگنگ ہے اس میں تبلہ ہے ہار بونی ہم گٹار سارے چیز ہیں اس کے ساتھ پینٹنگ ہے اسکیچنگ ہے اور بیوٹیشن بھی ہے بیکنگ بھی ہے کمپیوٹر کلاسز ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹیری ڈیزائننگ اور فیشن ڈیزائننگ ہے مختلف کورسز مختلف ڈیوریشنز کے ہوتے ہیں تو اس میں شیڈول کا ایڈمیشن کا بہت آسان طریقہ کار ہوتا ہے کہ اپنا ایک آئیڈی کارڈ کی تصویر دو عدد تصویر ہیں اور ساتھ اپنی کولیفکیشن بلکہ اس میں کولیفکیشن اور ریجز کا کوئی لیمٹ نہیں ہے کسی بھی ٹائم کسی بھی عمر میں آپ آسان سیکھ سکتے ہیں بہت شکریہ جی یہاں کے ٹیچر ہیں رومی بھائی اور یہ جو پینٹنگز یہ سکھاتے بھی ہیں اور آپ میں سے اگر کوئی سیکھنا بھی چاہتا ہے تو وہ راولپ انڈی آرٹس کونسل میں جو آفس ورکنگ آورز ہوتے ہیں اس میں آ کے بالکل ایڈمیشن لے سکتا ہے اور وہ اس کو یہاں سے مختلف کلاسز ہوتی ہیں وہ بھی بندہ سیکھ سکتا ہے آج کے دن میں آپ کو یہ خوبصورت اور یہ جو کیلیگرافی ہے کیا ما شاء اللہ کیا کمال ہے یہ میں آج آپ کو دکھانے کوشش کر رہا ہوں کیونکہ جو ہی ہمارے ایران کے کونسلیٹ جو ہیں وہ تشریف لائیں گے اس کا واقعیدہ افتتا ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ جو ہے ڈیٹیل میں دکھانا آپ کو ناممکن ہو جائے گا تو پھر ان کی تقریب کو ہم کور کریں گے اور ان کی بات چیتاب تک پہنچائیں گے تو اس لیے میں نے کہا کچھ تھوڑا سا آپ لوگ بھی ان کو دیکھیں ایمان تازہ ہوتا ہے اور مجھے بھی ما شاء اللہ بہت سکون آ رہا ہے یہ کلام ہے قرآن پاک کا اور اسی طرح سے آیات ہیں اور یہ بیسک یعنی کہ یہ اسلامی کیلیگرافی ہے تو یہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے اس کے بارے میں بھی ضرور آپ ہمیں اگاہ کرتے رہا کریں اور یہ بی ایف پی ٹی وی جو ہے یہ اس کا مقصدی برائٹ فیس آف پاکستان ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس سائٹ پہ بھی دیوار بھری بھی ہے اور یہ کچھ آرٹ کے ناتر و نایاب جو نمونے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جناب یہ آپ دیکھیں ان کی کچھ تفصیل بھی یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ شیشوں میں باندھ ہیں یہ دیکھیں جناب آج ہم جو ہے یہ بھی یہ نادر و نایاب نمونے ہیں اور یہ کون سے سن کے پڑے ہوئے ہیں کتنے پرانے ہیں یہ سارا کچھ یہ ڈیٹیل اور زیادہ مزہ تو یہ ہی آتا ہے کہ آپ لوگ خود یہاں آئیں اور آ کر ان سے آپ بہرامان ہوں ان کو دیکھیں یہ مختلف جناب تحریریں ہیں اور یہ ساتھ ان کی تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے یہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اسی طرح جناب یہ تھوڑا سا میں آپ کو دکھا سکوں جتنا پاسیبل ہے جی میں اپنے کیمرہ سے آپ کو دکھا رہا ہوں اور یقیناً آپ کو یہ بہت اچھا لگ رہا ہوگا یہ آج ہمارے لیے ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ اترے نادر و نایاب نمونہ جات جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں بہت خوبصورت ہے جناب اس کے علاوہ یہ ضروف سازی اور اس کے نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں جی کارپٹ بھی لگے ہوئے ہیں یہ جو ہاتھ سے بنائے جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ اور یہ ضروف سازی برتن سازی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بہت ہی کلاس کے جناب یہ بیسیکلی یہ سارے اسلامی آرٹ ہے جس کو ہم اسلامی آرٹ کہتے ہیں آج جناب ہماری نئی نسل کو نہیں پتا ہے اور بہت سارے انگلیش موویز یا یورپیان یا یہ ڈراماز دیکھ کے ہماری آج کی نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ یہ سب جو ہے جناب کچھ یعنی غیر ملکی انگریزوں کی بنائی ہوئی خطاتی ہے لیکن اگر آپ پر سے کوئی بھی اسٹری کو لائک کرتا ہے تو وہ بہت خوبی جانتا ہوگا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پاکستان، ایران اور اس طرح کے ممالک سے اسلامی ممالک سے مصر، ترکی یہ جو اسلامی ممالک ہیں ان ممالک میں یہ چیزیں تیار کی جاتی تھیں اور آج سے نہیں ہزاروں سال پہلے سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں یہ سب اسلامی آرٹ کی زبردست نمونے ہیں جناب اور جیسا کہ یہ آپ دیکھیں اتنی خوبصورتی سے تیار کی گئی یہ چیزیں جناب یہ آپ دیکھیں جی یہ جناب یہ یہ اتنی زبردست آج کی جو نمائش ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی یہاں آٹھ سو انسل میں نمائشیں ہوئی ہیں ان میں یہ سب سے منفرد اور الگ ہے اور یہ بھی کچھ نمونہ جات پڑے ہوئے ہیں جی ان کی ہسٹری بھی پڑی ہے ساتھ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی اور اس سے ساتھ ساتھ یہ جناب تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے اور ان شیشے کے باکسز میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو رکھنے کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ ان پر اگر زیادہ ہاتھ لگتے ہیں تو یہ خراب بھی ہو جاتے ہیں تو ان کو بچانے کے لیے اس خرابی سے ان کو جناب تھوڑا محفوظ کرنے کے لیے شیشے کے باکس میں رکھا جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی اس کے ساتھ ساتھ جو ہی تقریب شروع ہوتی ہے میں آپ کو آج کی یہ تقریب بھی دکھاؤں گا اور آپ بس دیکھتے رہیں بی ایف پی ٹی وی اور اگر یہ میرا چینل اچھا لگتا ہے تو اسے آپ سبسکرائب بھی کیا کریں اور دوستوں کو بھی شیئر کیا کریں کیونکہ میں پاکستان کے روشن چہرے پر مطلب برائٹ فیس آف پاکستان پر کام کرتا ہوں اور مجھے ان تمام دوستوں کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو سبسکرائب کریں جو دنیا میں پاکستان کا اچھا امیج دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کتنا اچھا ہے پاکستان کے لوگ کتنے اچھے ہیں پاکستان کتنا ہنرماند ہیں ٹوریزم کے حوالے سے یہ کیلیگرافی کے حوالے سے ٹیلنٹ کے حوالے سے میں اس پہ کام کرتا ہوں تو میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ ضرور جو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی اس کو سبسکرائب کریں گے دیکھتے رہیں بی ایف پی ٹی وی